سیکیورٹی خدشات کے باعث چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی جج ابو الحسنان کیس کی سماعت کے لیے اٹک جیل جائیں گے تشکانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کرکی ستمعباد ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا رہائی سے قبل ہی چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی عام انتخابات اور نئی ہلکہ بندیوں کا معاملہ کنوینر ایمکی ایم خالد مگول صدیقی آج نگرہ وزیراعظم سے ملاقات کریں گے ذراعہ کے مطابق شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق ایمکی ایم کا موقع پیش کریں گے بجلی کی لوٹ شننگ اور اوور بلنگ کے درپیش مسائل سے بھی آگا کریں گے ملک میں بجلی بلوں اور ٹیکسز میں اضافہ کے خلاف اعتجار جاری کراچی میں تاجر ایکشن کمیٹی کا جمعہ یکوب ستمبر کو آٹال کا اعلان تاجر رنما رزوان نرفان نے یہ کہا کہ جمعہ کو شہر کے تمام کرباری مارکت کو دکانے بد نہیں دریائے ستوچ میں سلاب نے تباہ مچا دی تین سو سے زائد برستیاں زیرہ آپ سیکڑوں اکڑ فصلے تباہ ہو گئیں جلال بل پیروال اور قصور کے مقام پر دریائے ستوچ میں سلابی صورتال برقرار لوگ نکلے مقانی پر مجبور خامن برستیوں میں بنیازی سولیات کا فنگنا ہے